نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پراشین رامبا ڈوسکے پر دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک اور ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ پسینے کی بندبو آپ کی سوز میں جوتوں میں آنے والی بندبو کو دور کر سکتے ہیں وہ بھی اسٹھائی طور پر پرمنٹ بلکہ آپ دور تو کری دیں گے ساتھ میں آپ کے سریر سے خزمو آنے لگے گی نشط طور پر اتنی اچھی خزمو جیسے چندن کھاتے ہو آپ اس ٹائپ کی خزمو آپ کے سریر سے آنے لگے گی صرف اس نسکے کو کرنے کے ساتھی تو دوستو ویڈیو سرو کرنے کے پہلے جو بھی دوست پہلی بار آج ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گے دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہوں گے جس پر لکھا ہوا ہے صدستہ لے اس کو دوا کر آپ کو ہماری صدستہ لے دیئے جیسے ہی آپ اسے دوائیے یا صدستہ جوڑا گیا لکھا ہوا آ جائے گا ساتھی اس بٹن کا لال کلر بھی گائب ہو جائے گا ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پر سبکرائب لکھا ہوا ملے اس کو بھی کلک کر سکتے ہیں یہ لال بٹن جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے نیچے بھی آپ کو ملتا ہے آپ وہاں سے بھی اس کو کلک کر کے ہماری صدستہ لے سکتے ہیں تو دوستو جرور لے اس کو اور ہم سے جڑے رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج ہم بات کر رہے تھے پسینے سے ہونے والی بدبو دوستو پسینے سے بہت سارے لوگوں کو بدبو آتی ہیں بیسکلی اس کا جو کارڈ ہے کھان پان کا غلط ہونا ہے پاچن صحیح سے نہ ہونا ہے اور پانی کی ماترہ کم پینا ہے یہ کچھ اس کے بیسک کارڈ ہیں اور ساتھ میں جوتیس یہ کہتا ہے کہ آپ کا چندر اگر کمجور ہے یا چندر کسی چیز سے دوسے تھے کسی انگرے سے تو یہ آپ کو دیفینیٹلی ہوگی لیکن دوستو اس کو دور کیا جا سکتا ہے ساتھی اس تھائی دور پر دور کیا جا سکتا ہے تو ہم آپ کو ایک سادھارن اس کا بتا رہے ہیں فٹکری عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتا ہے پانی ساپ کرنے کے لیے اس کو آپ کو فٹکری پاودر کو نہانے کے پندرہ بیٹ پہلے اپنے پانی میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد اس پانی سے نہ لینا ہے نشت تین دن کے اندر اندر آپ کی جو بندبو کی سمسیہ ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کو کچھ دن پریوک کرتے رہے ہیں آپ کو اس کو پریوک کرنا رہنا ہوگا کم سے کم چار پانچ مہینے میں دو چار بار آپ کو یوز کرتے رہنا ہوگا تب آپ اس سے بکت رہ سکتے ہیں اس کا ایک پرمارینڈ اور اس تھائی علاج میں اور بتانا چاہوں گا آپ کو بیل کا نام آپ سب ہی نے سنا ہوگا بیل جو جنرلی سبراتری کے ٹائم سنگر جی کو چڑھاتے ان کے پتے بیل دھتورہ بغیرہ تو اسی بیل کے پتے آپ کو سومے سومے دو پتے کھالی پیٹ کھالے دیں اچھے سے چوا چوا کے دوستو اس پریوک کو آپ کو ہفتے بھر کرنا ہے ہفتے بھر کے بعد آپ کے سریر سے بدمونی خوزبو آنے لگے گی اور یقین ماری آپ کا جتنا پسیدہ نکلے گا اتنی آپ کو خوزبو آئے گی ہلکی چندن کی خوزبو اس بیل کو کھانے سے ایک بار جرور اس کو استعمال کریں آپ چھ سات دن لگاتار کا ہے سومے سومے تاجے پتے ایک دم درم ملائم ٹائم کے پتے دیکھ کر ان کو اچھے سے چوا کے آپ کھالیں اس کے ایک گھنڈے پہلے اور بعد تک کچھ نہ کھائیں نہ پیئیں اس کے بعد آپ کھا پی لیں دوستو اس پریوک کو کر کے دیکھیں آپ آشتر کریں گے آپ کے سریر سے اتنی بڑیہ سگند آنے لگے گی بغیر کسی اور چیز کے بندبو کا نہ وہ نسان مٹ جائے گا بلکہ سہیر سے سگند آنے لگے گی آپ کو کبھی ڈیوڈین کی جنورت نہیں پڑے گی اگر آپ بیل کے پتے سال میں ہفتے دس دن بھی کھا لیتے ہیں تو دوستو یہ ایک استعائی علاج ہے آپ استعائی طور پر پسینے کی بندبو سے مخت ہو جائیں گے دیفینیٹلی تو دوستو اس کے علاوہ بھی کئی سارے طریقے ہیں جیسے گلاب جل اس کا بھی آپ پریوک کر سکتے ہیں لیکن یہ سب ہی فوری طور پر ہیں لہن کا استعائی علاج نہیں ہے استعائی علاج بیل کے پتے اگر آپ کو پرمنٹلی سمجھ سیا سے مخت ہونا ہے تو بیل کے پتے کا یوز کریں اور اس سے امیسا کیلئے مختی کا ہے اگر فوری طور پر تتکالے کر رہا چاہیے تو فٹ کریں بیسٹ ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اگر اچھا نہیں لگا ہو تو ڈس لائک کریں ساتھی ہمیں کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم کس سبجیکٹ پر ویڈیو بنائیں یا کس بیماری پر بنائیں تو اس سے ہمیں گائیڈنز پلے گا ہم اسی ٹائپ کے اور ویڈیو بنا پائیں گے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دنیباد